جب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے آپ کے اطراف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پروانوں کے مانند شم نبوت سے فیضیاب ہو رہے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوروں پر نظر ڈالی اپنی نظر رحمت ڈالی اپنی پر نور نظر دار کر دیکھا کہ آج سب کو محبت کا سوال کیا جائے آج سب سے محبت کا سوال کیا جائے تو خریب میں بیٹھے ہوئے تھے محبت کے علمبردار حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر ما احببتا میت دنیا اے ابو بکر تم میں دنیا کی چیزوں میں سے کونسی چیز زیادہ پسند ہے کونسی چیز کو تم محبوب رکھتے ہو حاضرین امہترم وہ رسول وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ارشاد فرمایا کہ اَدْ دُنِيَا جِفَتُنْ وَتُلَّابُهَا كِلَابُ یعنی دنیا ملدار ہے اس کا چاہنے والا اور اس کو طلب کرنے والا کتہ ہے تو وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر تمہیں دنیا کی چیزوں میں سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک مجھے تین چیزوں سے محبت ہیں دنیا کی تین چیزوں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اے ابو بکر بتاؤ تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ الجلوس بائینا یدی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کے چیزوں میں جو تین چیزوں سے تین چیزوں میں جو پہلی چیز بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے آپ کی صحبت پاک آپ کی صحبت پاک میں میرا ہر لمحہ ہر لحظہ گزر جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یا ابو بکر وہ دوسری چیز کیا ہے بتاؤ تو دوسری چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ انظروا الہ وجہی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خانش ہے میری دنیا کی چیزوں میں سے دوسری محبوب ترین چیز یہ ہے کہ میں بس آپ کو تکتہ رہ جاؤ بس آپ کو میں دیکھتا رہ جاؤ بس آپ کی محبت میں آپ کی پر نور آپوں سے فیضیاب ہوتا رہ جاؤ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر تیسری چیز کیا ہے بتاؤ اب محبت جوش میں آگئی ہے تیسری چیز کیا ہے ابو بکر بتاؤ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مال میرا ہو اور خربان کرو آپ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرز کرتے ہیں کہ میرا پورا مال آپ پر میں خربان کر دوں